مصر میں جانے والے وہ لوگ جو آپ کے خلاف نظر آتے ہیں ان کا بھی اترام کرو کہ آپ بات کر رہے ہیں علماء صاحبان کا عدر کرو ان کی خدمت کرو یہ نماز کے اترام کی بات ہے کہ جس چیز کی آپ کو آپ میں سے کسی کو تفیق نہیں ہو رہی ہے اس کو اللہ نے وہ تفیق دی دی ہے تو آپ نماز کے قائم رکھنا آگئی دی اور اس میں دو باتیں ہیں اور جو اس کو ہم نے رزق دیا یعنی جو رزق تم کو آتے ہو وہ کم دیتا ہے اللہ مان لو تمہاری کمائی تمہارا کمائی و رزق کس نے دیا اور یہ جب بات ہے کمائی آپ نے دیا کس نے اللہ نے اسی کو ماننا ہے کہتا ہے میں کماتا ہوں لیکن میرا کا ایمان کیا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے میرے کمانے کی اطلاعیت بھی لندی ہے کہتا ہے ہم خود دفتر میٹھ کی لکھتا رہتے ہیں وہ لکھنے کے تیرے ہاتھ میں طاقت قدر سے آئی ہے اسی کے نام اللہ کہتا ہے وہ تو ہم دیوٹی دیتے ہیں دور بین کے ذریعے ہماری دیوٹی ہے تو تیری آنکھوں میں دور بین دیکھنے والی ہے بینائی لگتا ہے تو کہاں سے دیکھے گا تو گویا کہ یہ رزق تم نے کمایا مزدور بھی کرتا ہے یہ جسم کی وجود کی توانائی آپ کو راجزت خیال کا وزن تو یہ جو توانائی ہے یہ بھی اللہ کی دیوٹی ہے ہم نے اس کو رزق دیا اس رزق میں خرج کرتا ہے اب ایک بات اس میں آگئی کہ جمع نہیں کرنا اس نے جمع کر کے گھنتے رہنا گھنتے رہنا جمع کرنا بلکہ کرتا ہے خرج کرتا ہے ہمارے نام کا چلو ہمارے نام کے چراغ جلا دو ادھر اپنے روشنی کر دو اتھر اپنے خانہ کھلا دو چلو آگئے اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس بات پر جو آپ پر نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی جبریل نازل ہوئے افقار نازل ہوئے خیال نازل ہوئے روشنی نازل ہوئی نور نازل ہوئا ہارشہ نازل ہوئی اب آپ مانتے کو نہیں مانتے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے اور جو چیز نازل ہوئی ہے یہ کتاب لانے والا بھی نازل ہوا جو پیغام لائے ہوگا وہ بھی نازل ہوا اور یہ سارے واقعہ نازل اس میں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ کو کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ حضور پاکستان صورت نازل ہوئی خیال نازل ہوا افقار نازل ہوئے ارادے نازل ہوئے پروگرام نازل ہوئے اور منزلے نازل ہوئی اور نگاہ نازل ہوئی اور کیا کیا دنیا کے اندر فیض کے چشکے جاری ہونے سب نازل ہوئے ہمارا ایمان ہے آگے اور آپ سے پہلے جن لوگا پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی ایمان لاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں رسول اللہ پر صحیف نازل ہوئے سبحان اللہ کتاب نازل ہوئی ہم مانتے ہیں یہ کون من گئے آپ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم آخرتیں کھائے گی اور یقین بھی رکھتے ہیں دیکھتے ہیں بروز رہتے ہیں کہ بندہ چکے سے آخرت بن جاتا ہے چلے گئے بندہ رخصت ہو گیا اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک آخرت آگی اور ہماری اس دنیا کے عمال کا ایک انجام حصاب ہوگا یہ کون من گیا متقی ہو گیا اس کے لئے ہدایت ہدایت ہے خوف اب کسی متقی کنی جگہ پر قرآن پر ملکہ ہوگا کہ متقی کو عذاب ہوگا بتاؤں گی عذاب کس کو ہوگا کسی یوردی کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے انہیں ہم نے فضیلت دییا ہے سمہ قصد قلوم کو ممباد ازالے کا پھر تمہارے دل پتھر ہو گیا ہے اس کے بعد ممباد ازالے کا جا رہا ہے اور شد و قسمہ بلکہ اس سے بھی سخت ہو گیا اللہ کو ماننے کے بعد تو ہر دل سخت ہو گیا حالانکہ پتھر میں سیمیں ہنہارے جا رہی ہیں جس کا دل سخت ہو گیا وہ اب مومن جب مسلمان پر عذاب کسی ہے اللہ تعالیٰ کتاب ملے سلطہ ہے جب ہی کتاب دعوت ہے اسلام ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ پیچھ کر رہے ہیں اے دنیا والوں تم اسلام کے بھوچ کرو تو پھر یہ کتاب آپ کو ہجارت دے گی یہی حققت ہے اسی کتاب میں سے لکھ ہو گیا کہ مسلمانوں کو ہم عذاب میں جرکار کر رہے گئے کون اسلام میں آگا ہو سکتا ہے جب ہاتھ کبھی بھی نہیں ہوا آپ پتہ کہا آپ کو دکت ہوتی ہے پڑھتے پڑھتے ہم ان کو عذاب میں گرفتہ کیا دیکھ کس کو جس نے پیغمبر کی ذات نہیں کی اپنے نبی اور پھر ہم نے ان لوگوں کے عذاب میں جائے کیونکہ بہت غیر لگ ہے ہم نے سجدہ کرتے تھے متبنا ہوئے تھے آپ کام متبنا سکتے آپ میں تھی استعداد ہی نہیں ہے بڑا بری کام ہوتا ہے متبنا ہے کیونکہ آپ کام مزادت کے ہمارے پاس ایسے ملتن نہیں ہے کوئی ایک اور کسیم کا ملتن ہوتا ہے اس میں ڈانس ہے ہوتھ ہے ہمارے پاس ہے نہیں ایسے وقت میں نے کوئی ایسا کام جو جس کے اوپر عذاب ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی کو نہیں تو اس لئے عذاب کا لفظ جائے نا جہاں منصود ہے وہی رہے دو تو آگی کرنا لہو آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر اور میں آپ کو کرانی شریف کی بات کرتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں تمہارے عمال کے مطابق تمہیں نتیجہ دیے جائے گئی ہے نا ایک رائی کے دانے کی برابی حصاب ہوگا بڑا حصاب کتاب ہوگا فریق بھی نہیں ہو جائے گی اب پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اور ہم سے میری رحمت سے معجوز نہ ہونا لوگ یہ کہنے کی بات ہے جب عمال کا نتیجہ ہی نکل جانا ہے تو رحمت سے معجوز ہوں نہیں کہا مطلب ہمارے عمال ہی معجوز ہی پڑا کر رہے ہیں اب ہم معجوز ہیں یعنی کہ اپنے عمال کے نتیجے سے معجوز ہیں وہ کہتے ہیں جب ایسا وقت آ جائے تو میری رحمت کا سہرہ لینا اس سے معجوز نہ ہونا جب تمہیں فکرہ کے حاصل میں جب تم اپنے آپ سے معجوز ہو جاؤ اپنے عمال سے معجوز ہو جاؤ اپنی پرفارمنس سے معجوز ہو جاؤ اپنے سماج سے معجوز ہو جاؤ اپنے گرد پیش سے معجوز ہو جاؤ اپنے ماضی سے معجوز ہو جاؤ حال سے معجوز ہو جاؤ مستقبل سے معجوز ہو جاؤ میری رحمت سے معجوز نہ ہونا اب باتاو بار بار کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم میں تو خدا کا قوم نہیں آرہا خوش اللہ کی قطعہ معجوز ہو جاؤ اپنے مہیوز ہوگانا وہاں تب اللہ کوئی نا ایک اور جیلا فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غزم سے وسیع ہے رحمت کے وسطہ یہ ہے اور فرماتا ہے کہ میں ہوں ظلمات سے نور میں داخل کرنے والا اندھیرے سے رشتی میں میں داخل کرتا ہوں کسی کہنے سے یہ نہیں ہوا داخل کسی نہیں ہونا تو میں ہونا پڑے گا اللہ کرتا ہے رشتی میں داخل داخل ہونا پڑے گا میں معاف کرنے والا ہوں باپ ہونا پڑے گا مطلب یہ کہ آپ نے تولہ کی ہے تب بھی معافی ہے نہ کی ہے تب بھی معافی ہے ماں باپ دعا کریں نماز میں یا اللہ میرے اولاد کا معافی کر یہ گھتے بے حقوق نہ فرمان دی ہیں ان کو معاف کرو آپ کی اولاد دعا کرتی ہے میرے والدہ ہیں میرے والدہ ہیں ان سے بھی خیال رہا کچھ بھی نہیں آپ نے کیا حرام سے بدہ محالی ہو ایک طرح ہٹ جاؤ کبھی اولاد کی دعا منظور ہوگی تب بخشے گا سارے آپ کے باپ داداؤں کے اندر کسی ایک کی بھی ایک نماز بخشیگی نے پوری ہوگی آپ بخشے گئے کوئی ایک نماز قبول ہوگی کسی کی تو آپ بتا کوئی ایک تو ہونا چاہیے خاندان میں جس کی ایک جو اس میں لکھا ہوا کہ میری اولاد کو رحم فرما اولاد میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہوگی کہ آپ والدہ ہیں میں آگئے کسی پرغمبر کی دعا یہ قبول ہوگی کہ میری امان تو ہے نا کہ میری امد پر رحم فرما آپ امد میں شامل ہو کس کو تکلیف ہو رہی ہے جو امد میں رہنا نہیں چاہتا اور اولاد کا والدین نہیں بننا چاہتا اور والدین کی اولاد نہیں بننا چاہتا اس کا تحضیم ہی دعاوے پہ جب زمان ہوگی مومن نہیں کہلانا چاہتا شرم ہندہ ہوتا ہے اس کو یہ فکر ہے اللہ تعالیٰ کہا کہ میرے امکداؤ آئے گا ہم مومن ہیں ہر حال میں مومن اصدر کیا ہے بلکہ ہم اپنی وہ کہتا ہے تقدیر شکدیر کیا ہے مومن وہ تو خود قاتل میں تقدیر ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ایک پر آہاں کسی اپنا بھتنا ہاں بھی کرنا ہے اس لیے اگر آپ کو دیکھو دل میں توبہ آپ کرتے ہو آپ کی بخشش کی امکان ہے آپ اللہ سے دھرتے ہو بخشش کی امکان ہے اللہ کے بیمسنے درود بھیجتے ہو بخشش کی امکان ہے اللہ کے آپ پاسہ خط کرتے ہو بخشش کی امکان ہے آپ کونسی چیزیں جو بخشش نہیں ہون دیتی کونسی چیزیں جو فکرہ سخت ہون دیتی ہے لوگوں کو معاف کر دیتے ہو آپ کو معاف کر دیے جائے گا آپ بابا کہتے ہو اللہ کہتا ہے میری رحمت سے محجوز دونا آپ محجوز دو اور کوئی کہنا مانو نو مانو یہ تو مانو نا کہ میری رحمت سے محجوز دونا اللہ بھی حضیت کے آپ کی رحمت سے محجوز نہیں ہوتے بات بھی کہاں پر اعتقت کا ہے سارا قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو عذاب ہوتا مومنوں پر عذاب ہوتا ہی نہیں مومن مومن نہ رہے یہی عذاب ہے پھر تو وہ مومن کی بات نہیں کہ یہ اور کی بات ہوئی مزمان اگر اسلام رہا تو پھر وہ عذاب نہیں ہے اور عذاب ہنا ہے تو اس سے اسلام پہلے لے لیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو مومن رہن دے عذاب اگر کسی اوپر ایک مقدر ہے پر اس کرو اس کی تقدیر میں عذاب لکھا ہوا ہے تو پہلے اس سے اسلام لے لیا جائے گا اور اس میں منافقت پدا جائے گا آپ آتے ہیں منافقت پدا ہو جائے سمجھو کہ پھر عذاب کی گرس میں جا رہا ہے بڑھنا ہے اس لیے اور بات کرو آپ بات بجو آپ بھی بھی بڑھے لکھے لوگیاں بولتے ہیں اس کافت اس میں سے اضافت میں آئے لوں اس لیے کام ہوتے ہیں ہاں دیا کی طرح گزر جائے اب ہم خموش ہوئے ہیں کہ ہم دیگر دیا کی طرح گزر جائے یہ ہی میرے مقصد ہے کہ آپ پسکر دے جائے آسانی سے زندگی پسر کرو میلے چار دن کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے ادھر مات دیکھو ادھر مات دیکھو جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا ہے سب کی خیر سب کے بلا یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے جو ہمارا مخالف صاحب اس پر بھی رہا ہم فرما دے ہم تھی تھی بات جانتے ہیں آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ کے مخالف نے یہ آپ کو دعا کو بنا کے کہ آپ اس پر بھی رہا ہم کر دو یہ تو بڑا پغمبروں والا کام ہو گیا آپ کے ہاتھ سے کہ یا اللہ کافروں کو بھی معاف کر دے میرے مخالفوں کو بھی معاف کر دے یہ تو بڑی سندہ دا ہوگی یا اللہ سب کو بھی معاف کر دے یہ بھی بڑی کمال ہو گئی یا اللہ حضور پاکہ ساری امت کے برس دے یہ تو ولیوں والا کام ہو گئی یا اللہ پیسے عطا فرمائے ہیں تو خرج کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اپنی راہ میں خرج کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو انہیں مربانیوں کی ہیں تیری راہ میں ہم خرج کریں یہ تھی یہ بہت اثان ہو جاتی بات آپ کچھ کہہ رہے تھے یہ اس کے جواب ہے اور یہ اس کے جواب ہی یہی ہے ایک آدمی جو مسلمان ہے گھرہ میں پیدا ہوا وہ مسلمان کہایا جو مسلمان کے گھر میں نہیں پیدا ہوا وہ اس کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہیں اس کے جواب ہی یہی ہے کہ دکت سرمکشی کو ہے جو ایک مزاج میں پیدا ہوا اور دوسرے مزاج کی سوچیں دکت اس کے لئے کہ ہم جو کے اسلام میں پیدا ہوئے اور ہمیں دوسروں کے متعلق اسلام ہی اطلاع دیتا ہے کہ یہ کافر ہیں ان کے مطابق پتہ نہیں ہم کافر ہوں گے پھر اللہ کا مطابق جہاں نبو کافر ہے ہمارے اللہ کا مطابق ان کا بھی کوئی اللہ ہوتا ہوگا انہیں دو یہی تو خوبی ہے سوال کی کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہو آپ کا دین وہی ہے دین کا مانعیہ وہ راستہ جو تم اسنیار کر رہے ہو ایک درویش کو ایک دفعہ کھاپ کی آئی یہ مراقبہ ہوا کہتا ہمیں چلتے چلتے بنار رہا ہوں کسی ہے آپ مندر میں جلا گیا وہاں جا گئے پھر میں مراقبہ کیا لارڈ کشنا کا مندر تھا میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ لارڈ کشنا یا کشنا مہاراج حضور پاک کی محفظ میں بیٹھے ہوئے ہیں میں بڑا چونکا حضور پاک نے شاہر میں آیا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے کہا تم صرف ایک راستے سے آسکتے ہو دو راستے سے نہیں آسکتے بس اتنی ذکانی یہ ہمارے ہی ہیں آپ بہت سمجھے ہیں تو یہ گوشل شاہ کی بات رمض اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ جانے اور وہ جانے تم جس راستے پہ تہہ کر رہے ہو تمہاری آسکت اس راستے میں ہے آپ بہت سمجھے ہیں باقی شتحان کی پوجہ کرنے والے بھی آیا ہونے دو شتحان بجاتے ہیں خود نے ایک انسان ہے یعنی کہ ایک فرد ہے ایک واقعہ ہے اب یہ سرحان کہتا ہے میں نے تو گمراہ کیا لوگوں کو تو مجھے کس سے گمراہ کیا جبکہ میرے سے پہلے شتحان کو نہیں یہ سارے سوالات ہیں ان کے جواب کے لیے پہلے اپنے دین کو پختہ کر لو اپنے دین سے جواب لو کہ جو اس دین میں پیدا نہیں ہوا اسے کہا کہتے ہیں کافر کون کہتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے اگر آپ اس کے علاوہ سوچ بلے ازاد ہو کے سوچو تو پہلے آپ دین کو چھوڑ کے سوچو تھوڑی دیر کے لیے پھر ازادی سے بات سمجھائے گی کہ وہ کافر کیوں کافر آپ اس کے وکیل بن جاؤ اور وکیل جو ہے نا وہ ملزم کو بھی میں ہی کہے گا نا پھر آپ اس کے ساتھ ہو گئے کہ دیکھیں کہ ہم دین میں اسلام میں نہیں پیدا ہوئے ہمارا تذکور کیا ہے پھر یہ سوال جو ہوگا کہ اگر تین بچے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ دیر تک رہا ایک بچہ جلدی مر گیا ایک بچہ درمیانی عمر کر رہا گیا انہوں نے پوچھا کہ مرنے والے چھوٹے عمر کے جب بچہ مر گیا اس کا کیا پیدا ہے یہ پیدا ہے تو کیا پیدا مار گیا یہ جلدی مار دیا گیا کہ بڑا تو گناہ کرتا بچ گیا گناہ سے بچ گیا وہ جو بڑی عمر کو گناہ دار تھا انہوں نے کہا تو مجھے کوئی جلدی مار دیا بے تو نے میں گناہ سے بچ جاتا اور اب یہ ایک خوبی کی بات ہے کہ ماننے والے جو ہے نا ان کے لیے سب زندگی ایمان کا حصہ ہے نہ ماننے والے کے لیے یہ سارا کفر ہے کفر آپ کے ایمان کی بچان ہے اس کا آپ کا کفر نہیں ہے نہیں آپ سمجھے شیطان آپ شیطان نہیں ہے تمہارے شیطان ہے وہ وہ دیکھ راہ ہے راستہ ہے جو اس راہ پچھلے کا گمراہ کر رہے گا بزارت پر خود وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے یہ لگ کا نہیں ہے شیطان تو راستہ ہے شر کا راستہ ہے وہ راہی تو نہیں ہے نا آپ آسنے راہی تو وہ ہے جو راستہ تیہ کرنے کے بعد ہو وہ تو راستہ پہلے ہی اس کا نام سے منصوب ہے شیطان اس لیے اس کا کیا رکھنا چاہیے کہ آپ کے دین کے حوالے سے قادر مطلق نے آپ کو یہ دین عطا فرمایا جن کے یہ دین نہیں ہے ان کی طرف سے یوں نہ سوچا کرو ریعتاً اللہ تعالی شیطان کو معاف کرنے تھا تو اس کا کیا جاتا تو وہ معاف ترابقہ لے گا جب تجھ سے پہلے کسی نہیں اس کی سوارش کی دے تو کوئی سواج کرتا ہے رہنے دو یہ اپنی حسنی سے بڑی باتیں رہنے دو اب یہ دیکھو کہ دعا کرو ہمیں ہماری بکشش ہو جائے باقی اللہ تعالی کا یہ کام ہے وہ خود دیکھے کہ دنیا میں میں نے پہلے کہا کہ شرک کیوں ہے خیر کیوں ہے کافر بھی رہے گا مومن بھی رہے گا ہندو بھی رہے گا رونکے بھی رہے گی اللہ کو پیدا اللہ نے کیا دنیا اللہ کو مانتی دی ہے آج بھی اس دنیا گندر غالباً تن بڑھ جارہ والی اللہ کو نہیں مانتی آپ ماننے والے ہو تو اپنے ایمان کو پختہ رکھو یا چھوڑ دو بتانا کسی کو نہیں چھوڑ دو گے تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی کہ تھا کے نہیں تھا لیکن آپ چھوڑ نہیں سکھو گے یاد رکھو اس لیے آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھو آپ پختہ رکھیں کہ اس کی رحمت پر شکین رکھو اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اسے کافر کہتے ہیں جو آپ کے ایمان پر نہ ہو کافر کہلاتا ہے کافر کے اندر جا کے دیکھو گے تو حقیقت کچھ ہو رہا ہوگی کیسے اندر جا سکتے ہیں تو اس کے اندر ایمان چھوڑ کے آپ ایمان چھوڑ کے آپ جانے سکتے ہیں دیکھر جی ہے ورنہ ایمان چھوڑ کے آپ دیکھو دو لن تب پھر آپ کو بات سمجھ آگی کہ یہ کافر کیا ہوتا ہے کافر نہ شدی لذت ایمان چشنہ سی کافر بننا پڑتا ہے ایمان کی شنافت کے لئے لیکن آپ نہ بننا شاید واپسی نہ ہو کافر اس کے حال پر چھوڑو محمد کو ورنہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ خودی سنم ہے خودی سنم پرستہ ہے خودی سنم قدعہ ہے خودی نسیتیں ہیں اب یہ کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ ہے ساری کائنات کو برابر کا سلوک کرتا ہے اور اللہ و اللہ کے فرشتے ایک ذات پر دروت بھیتے آ رہے ہیں بڑی تخصیص کی بات ہے نا کہتا ہے بہت ہی ہے اس حاضر تو ہے نا تخالی پرگمبر کا ہو جانا سماج میں سے چل لینا یہ ایک بڑی بات ہے ایک آدمی کو پرگمبر بنا لینا بڑی بات ہے پھر سب پرگمبروں کے ایک پرگمبر کی اطاعت کرانا بڑی بات ہے پھر اللہ و اللہ کے فرشتے دروت بھیج دے ایک پرگمبر پر اور بھی کام اللہ کو ہونے چاہیے ہوگا نہیں ہم ہم حال دروت بھیجتے جا رہے ہیں یہ ایک خاص بات ہے یہ بات ہے غور سے اور ایک خاص فضل سے سمجھاتی ورنہ سمجھ نہیں آتی یہ سوال نہیں آئیے بس دعا ہیے آپ بھی دعا کرو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کا عدب ضروری ہے اور ماں باپ بے وکوف ہوں تا پھر تو یہ ظالم ہوں تا پھر بے رکھا نہیں ہم مانے پھر اور پھر آپ تا کہتے ہیں ماں باپ کہنا مانو ہم تا یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کہنا مانو بجارے ہیں پرانے زمانے کے لوگوں پڑھے لیکن تا ہی نہیں ہم نے زیادہ پھر پڑھ لیا اب ماں باپ کیا پرانے زمانے کے بات ہے ہم ان کی بات مانتے جائیں لیکن وہ کہتے ہیں مانو کہا کہتے ہیں تم ہی مانو کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں انپڑھ ہیں پھر تم مانو یہ فیصلہ شوی چلا رہا ہے جو پہلے آیا ہے ماں باپ ان کا کہنا اولاد ہی مانے گی ہر چند کے اولاد کو ماڈرن روشنی ہوگی کیونکہ ایک خاص نسبت ہے اب ماں باپ کی غلط چیز بھی دعا کے ساتھ آپ کے کام آسکتے ہیں اور بہتر ہے آج کے دخواہ ماں باپ بھی کوپریٹو ہے اولاد جو کہتے ہیں بڑی اندر ہوتے کہتے ہیں بیٹے جی آپ کے فیصلہ بڑا ہے مقدم ہے اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جو آپ فرماؤ بچوں ہوتے کہتے ہیں ماں باپ بیٹے جو آپ فرماؤ وہی کریں گے تو بیٹے خوش رہتے ہیں کہ جلو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اولاد دستاق کم ہوتی ہے جب ماں باپ مقدم ہو جانا اولاد کے سامنے اولاد دستاق کس کو رجوع ہونا جب ماں باپ بھی کہنا ماننے لگ جائیں تو اولاد پر انکاری آج جائے گی بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ کا عدب اپنی جگہ پر نتیجہ ہی دیتا ہے ہر چند کے حق کو نہیں پہتا کتنی بندے میں اولاد نہیں مانتی کہنا منا پر کیا مانتی بہرحال ایک یہ عدب کے درجے ہیں اس لئے اس جو کافر جس کو پتہ کیا گیا اس ویچارے تصور ہے کہ نہیں ہے لیکن آپ مسلمان ہونے کے اسی سے جواب رکھتے ہو اس کا اور کوئی بات دعا آپ دعا کرو اب لوگ اپنے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دار مشکل سے بچائے آپ فیت میں رکھیں ازادر آپ کو آسانی عطا فرمائے ازادر ساری ملت اسلامی پر فضل کریں اللہ مام باب کو اولاد کے حوالے سے آسانی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حیرت کی بلو جو سی میند یہ کیا ہے رکھیں میند ملت شوکای ڈیویییییییییییییییییییییییییییییی کھیکی پیگھیں موسیقی